ذرا سوچو ایک آدمی اپنے پتا کی خون کا بدلہ لینے کے لیے دنیا کا سب سے طاقت پر روپورٹ بنا دے کہانی کے شروعات میں ہیا نام کا ایک لڑکا اپنی کلاس میں پہنچا جہاں اس کی ٹیچر نے اسے اپنے دوست سے پات کرتے ہوئے پکڑ لیا اور سامنے بلیک بورٹ پر آ کر ایک question solve کرنے کو کہا ہیا نے اس سوال کو ایک نئے طریقے سے حل کر دیا جو ٹیچر کو بھی نہیں پتا تھا اس پر ماسٹر نے اسے شاباشی دینے کے بجائے اسے کلاس سے باہر ہی نکال دیا ہیا پڑھائی میں بہت ہی انٹیلیجن تھا پر اسے اپنے آپ میں ہی رہنا اچھا لگتا تھا تو وہ لوگوں سے زیادہ گھلتا ملتا نہیں تھا اور شاید اسی وجہ سے کالج میں بھی بچے اسے بہت پریشان کرتے تھے یہ ہیا کی ماں کی موت بہت پہلے ہو چکی تھی اور اس کے پتا سیلے رٹائر انجینئر تھے رٹائرمنٹ کے بعد سے ہی انہوں نے گھڑیاں ٹھیک کرنے کا شروع کر دیا تھا ایک دن ان کی کام والی کا پتی نصیر ان کے گھر آیا پر سیلے نے اسے گھر کے باہر سے ہی جانے کو کہا کیونکہ وہ اکثر اپنی بیوی کو پیٹا کرتا تھا سیلے کی بات سن کر نصیر گصے میں وہاں سے نکل گیا اس کے بعد یہ ہی اپنے پتا کو ان کے گھر کے سٹو روم میں لے کر گیا جسے وہ اپنے ریسرچ کے لیے استعمال کرتا تھا وہاں پہنچ کر یہاں نے اپنے پتا کو اپنا بنایا ہوا رو بوٹ موسا دکھایا جسے وہ اپنے دماغ کی شکتی سے کنٹرول کر سکتا تھا پر اس کے پتا نے تعریف کرنے کے بجائے موسا کو ایک کھلونہ بتا کر بات ٹال دی تھوڑی دیر بعد نصیر نے کچھ گنڈوں کے ساتھ مل کر سیلے پر گھر میں گھس کر حملہ کر دیا انہوں نے سیلے کی بہت پٹائی کی اور ساتھ ہی گمرے میں آگ لگا دی اور ساتھ ہی وہ اس کی ساری گھڑیاں چھرا کر وہاں سے بھاگ گئے اس دوران ہیا در کا کونے میں چھپا رہا وہ بچارہ اتنا ڈر چکا تھا کہ اپنے پتا کو بچانے کے لیے پہار بھی نہیں مکلا پولیس اور فائر برگٹ نے کچھ دیر بعد وہاں آ کر آگ بچھائی لیکن سیلے تب تک مر چکا تھا کچھ دن بعد ہیا اپنے پتا کے قبر پر پہنچا اور اس نے سٹور روم کو چھوڑ کر اپنا پورا گھر پیچنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد وہ پولیس میں کمپلین کرنے گیا لیکن نصیر کو وہاں دیکھ کر ڈر گیا اور بینا کمپلین کرے ہی پاپس آ گیا لیکن اس دن اس نے نصیر سے اپنے پتا کے موت کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اس کے بعد ہی اس نے موسا کو ایک بڑے روبوٹ کی طرح تیار کرنا شروع کر دیا یہیہ لگاتار کئی دنوں تک اسی کام میں لگا رہا آخر کار اس کی محنت رنگ لائی اور موسا ایک دم تیار تھا ایک دن وہ نصیر کا پیچھا کر کے ان کے گیروں کے اڈے تک پہنچ گیا یہیہ پہلے پوری حمد جھٹا کر گنڈوں کے سامنے گیا اور جب انہوں نے اسے دیکھ لیا تو وہ جا کر ایک کونے میں چھپ گیا جس کی بعد وہ لوگ مل کر اسے ٹھوننے لگے موقع پاتے اس نے موسا کو ایکٹیویٹ کر کے گنڈوں پر حملہ کر دیا موسا نے اپنی زبردست طاقت سے بڑی آسانی سے دو گنڈوں کو مار گرائیا اب نصیر کی باری تھی پر موسا کو دیکھ کر وہ ڈرگر بھاگنے لگا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی گاڑی میں وہاں سے بھاگ پاتا یہیہ نے اسے اپنے بھرو بور کی مدد سے ٹھیک ویسے ہی مارا جس طرح نصیر نے اس کی پتا سیلے کو مارا تھا ادھر ایک رکشہ والے میں ان سب کی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر ڈال دی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیو اتنی وائرل ہو گئی کہ اب پورا دیش موسا کے بارے میں بات کر رہا تھا یہاں تک کی سرکار بھی اس معاملے کو بہت گمبیرتا سے لے رہی تھی ایک میٹنگ بلائی گئی جس میں خوج کے سب ہی بڑے افسر سامل تھے اس میٹنگ میں یہیہ کیا وہی ٹیچر فیرز جو اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتا تھا وہ بھی موجود تھا اس کا کہنا تھا کہ یہ روبورٹ کسی اور پر بھی حملہ کر سکتا ہے تو اس بارے میں جانچ پڑھتا تو ضرور ہونی چاہیے ادھر یہیہ کو مسٹر ایکس نام کے ایک آدمی کا خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ یہیہ نے ہی موسا کو بنایا ہے اور وہ ضرورت پڑھنے پر اس کی مدد ضرور کرے گا اور اگر دیش سے گنڈوں کو ختم کرنے کے لیے اسی بھی طرح اس کی ضرورت پڑھیں تو وہ یہیہ کی مدد کرنے کو تیار رہے گا کچھ دیر بعد یہیہ سے ملنے کے لیے اس کی دوست ریگی اس کے ورک شاپ پر آئی ریگی کو یہیہ کے راست کے بار میں پہلی سے ہی پتا تھا کیونکہ اس نے یہیہ کی کوپی میں موسا کا سکیچ دیکھ لیا تھا اس پر بھروسہ کر کے یہیہ نے اسے اپنا روپوٹ موسا دکھایا جو اس نے ایک خوفیہ دروازے کی نینچے چھپا رکھا تھا ریگی نے اسے پوچھا کہ کیا اس نے صرف اپنے پتا کی موت کا بدلہ لینے کے لیے روپوٹ بنایا ہے جس پر جواب دیتے ہوئے یہیہ نے بتایا کہ اس نے یہ روپوٹ صرف اس کے پتا کا بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ پورے دیش میں سب ہی کنے گاروں کو ختم کرنے کے لیے بنایا ہے اس سب میں اس کا انجان دوست مستر ایکس اس کی مدد کرنے والا تھا جس نے اس کے اگلے ٹارگیٹ کی انفرمیشن یہیہ کو پہلے ہی دے دی تھی ان کا اگلا ٹارگیٹ اس کے سب سے بڑے کرمنل سبیس تھا جہاں انہوں نے بہت سارے بچوں کو کرنپ کر کے رکھا تھا راگی اور یہیہ نے بیس کے پاس پہنچ کر موسا کو ایکٹیویٹ کر دیا لیکن یہ پچھلی بار کی طرح آسان نہیں تھا آدمی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہیہ کو موسا کو کنٹرول کرنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی اور اسی بیچ موسا کے پاس ایک دھماکہ ہوا اور وہ نیچے گر گیا لیکن قسمت سے اسے زیادہ نقصان نہیں ہوا اور یہیہ نے پھر سے اس پر کنٹرول پا کر ایک ایک کر کے سب ہی گنگاروں کو مار گرایا ایسا کر کے انہوں نے سب ہی بچوں کو بھی آزاد کروا دیا جنہیں کے نیپ پر کے وہاں رکھا گیا تھا لیکن ایک بار پھر سے کسی نے ویڈیو بنا لیا اور وہ بہت وائرل ہو گیا ادھر سرکار نے بھی ایک ٹیم کو اس کے بارے میں تحقیقات کرنے کو بھیجا یہ خبر ہر جگہ فیل چکی تھی کیونکہ موسا نے اس پر بیس موس وانٹڈ ٹرمینلز کو ایک ساتھ مارا تھا اور کچھ گنگوں کو تو اس نے مار کر پیک کر کے پولس کے لئے پلٹا لٹکا دیا تھا سب ہی لوگ موسا کے پیچھے کے دماغ کو جاننا چاہتے تھے اگلے کچھ دنوں میں یہی آنے موسا کے مدد سے بہت سارے کرمینلز کو پکڑا اور گئی لوگوں کی جان بھی بچائی موسا کے وجہ سے پولس کا کام بہت آسان ہو گیا تھا اور اب پورے دیش کے جنتہ موسا کو ایک ہیرو کی طرح دیکھ رہی تھی در فارس نے لوکیشن پر جا کر موسا کے پارے میں کافی جان کا یہ کھٹا کری اسے یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ ہر بار موسا کو ایک گاڑی میں گھٹنا ستھال تک لایا جاتا ہے موسا کو پکڑنے کے لئے اس نے ایک ایسی مشین بنائی جو اس کے پاس ہونے پر تھوڑی تیر کے لئے اس روبورٹ کو بند کر سکتی ہے ادھر یہیہ نے ریکی کے گھر کو ہی اب اپنا بیس بنا لیا تھا اور ایک دن میریم نام کی ایک لڑکی اس سے ملنے آئی اصل میں یہیہ کالج کے دنوں سے ہی میریم کو بہت پسند کرتا تھا لیکن کبھی اس سے بات نہیں کلفایا جب میریم کو یہ پتا چلا کہ یہیہ نے موسا کو بنایا ہے تو وہ یہ بات سے پلکل خوش نہیں تھی بلکہ وہ یہیہ کو قاتل کہ کر غصے میں وہاں سے چلی گئی اصل میں پہلے تو میریم کو بھی یہیہ پسند تھا لیکن اب وہ اس سے نفرت کرنے لگی تھی ادھر فارس کو یہیہ کی گاڑی کے بارے میں پتا چل چکا تھا اور اس نے ایک ٹیم کو اسے اریسٹ کرنے کو پیجا پوچھتاش کے دوران یہیہ نے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا اور کیونکہ ان کے پاس کوئی خاص ثبوت نہیں تھا تو اس کے وقیل کے آنے پر اسے چھوڑ دیا گیا لیکن فارس نے اس کے گھر پر مائک لگا دیئے تھے ایک شام اچانک فارس کا بیٹا یوسف بے ہوش ہو گیا اور چیک کرنے پر ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے بیماری کا علاج ایجپ میں تو نہیں ہو سکتا اور اس کے لئے اسے امریکہ جا کر علاج کروانا پڑے گا لیکن فارس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے لیکن پھر بھی اس نے خود سے اپنے بیٹے کو ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا اس کے بعد فارس جا کر اس کیس کے انمیسٹیکیشن ہیڈ اور میریم کے پتا سمیر سے ملا وہ جانتا تھا کہ سمیر کو موسا روبورٹ کسی بھی حالت میں چاہیے اسی لئے اس نے موسا کو پکڑنے کے بدلے اپنے بیٹے کے علاج کے لئے پیسے مانگے سمیر مان گیا جس کے بعد فارس ترن کام پر لگ گیا اگلے دن فارس نے اپنے کچھ آدمیوں کو ایک ٹرین کو ہائیچیک کرنے بھیجا اور خود ہی اس کی ویڈیو بنا کر وائرل بھی کر دی جلدی یہیا تک بھی یہ ویڈیو پہنچ گئی ویڈیو دیکھتے ہی وہ موسا کو لے کر ٹرین میں فسے لوگوں کو پچانے کے لئے پہنچ گیا اور پلان کے مطابق موسا کی ٹرین پر آنے کچھ دیر بعد ہی فارس کے آدمیوں نے ان کے بنائی ماشین سے موسا کی پاور بند کر دی جس وجہ سے یہیا نے اس پر اپنا کنٹرول کھو دیا اس کے بعد فارس کا ایک آدمی موسا روبورٹ کو بیچ سے کارنے لگا پر تب ہی وہاں بیٹھے ایک آدمی نے جو موسا کے کیا کاموں کا سمر تک تھا ان کے ہاتھ سے موشین چھین دی پاور واپس آتے ہی موسا نے فارس کے آدمیوں کو پین سے پاہر فیک دیا اور اپنے پوری جان لگا کر سبھی پیسنجرز کو بھی ایک ایک کر کے سیف ڈبے میں بھیج دیا لوگوں کو بچانے کے لیے موسا نے ٹرین کے ایک ڈبے کو ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا اور اس میں ٹرین پٹری سے نیچے اتر گئی جس میں تین لوگوں کی موت ہو گئی گھر پہنچنے پر یہیا کو ایک سیڈی ملی جس میں کتنا اپ ہوئی مریم کی ویڈیو تھی یہ دیکھتے ہی یہیا مریم کے پتہ سمیر کے پاس پہنچا سمیر کو وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ فارس موسا کو پکڑنے کے لیے اس نے بنایا ہے اور اس ویڈیو میں اس نے اپنے گھر کا ایڈریس بھی دے دیا اب پولیس یہ ہیا کہ گھر پر ریٹ کرنے پہنچی لیکن اس کا پلان تو کچھ اور بھی تھا اس نے موسا کے اوپر ایک بوم فٹ کر کے اسے اڑا دیا اور اس کے بعد وہ جا کر فارس سے ملا جہاں اس نے اپنی ساری سچائی بتائی اور مریم کو آزاد کرنے کو کہا اور فارس نے کہا کہ وہ مریم کو تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک اسے موسا کو بنانے کے بلوپرنٹ نہ مل جائے مریم کی جان بچانے کے لیے یہ ہیا نے موسا کا پورا ڈیزائن وہیں کھڑے کھڑے بنا دیا اب فارس کو جو چاہیے تھا اسے وہ مل گیا تو اس نے مریم کو چھوڑ دیا لیکن اصل میں تو یہ یہ ہیا کی ایک چال تھی اس سب کے بیچ اس کا دوست مسٹر ایکس بھی وہاں پہنچ چکا تھا مسٹر ایکس اور اس کے دوستوں نے پورے بیلڈنگ میں ایک ایسی گیس پھیلا دی جسے سن کر فارس کے سب ہی آدمی پہ ہوش ہو گئے اس کے بعد پورے بیلڈنگ کی لائٹ گھائی اپ کر کے انہوں نے جگہ جگہ پر پالنز بچھا دیئے یہ سب دیکھ کر فارس نے بھی اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنا ہی صحیح سمجھا لیکن بچارے یہی آ کے پاس وہاں سے بھاگنے کا موقع نہیں تھا کیونکہ فارس کے کچھ آدمی ابھی بھی اس کے پیچھے تھے اس نے سب سے پہلے موسا کی ڈیزائن کو مٹایا تاکہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ پڑ جائے اور ایک آخری بار میریم سے بات کرنے کے لیے اسے فون کیا اپنے آخری پلوں میں اس نے بتایا کہ وہ میریم سے بے انتہا محبت کرتا ہے اس نے ریکی سے یہ بھی کہا کہ وہ میریم کو ایک شرکشت جگہ پر لے جائے ساتھی اس نے پہلے سے لکھ کر ایک چٹھی بھی رکھی تھی کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ جانتا تھا کہ اس پلان میں وہ مر بھی سکتا ہے جلدی فارس کو بھی سرکار کے پرمیشن کے بنا پرم کرنے اور کیڈنیپنگ کے چارجز میں اریسٹ کر لیا گیا آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہیا بھی کسی طرح بچ گیا تھا ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پیچ کو لائک کریں دھنیا واد